نمشکار دوستو ایک بار پھر سے آپ سبی کا ہاردیک سواگت اس ویڈیو پر مونسون پوروانمان کا اب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں مونسون اپ ڈیٹ اور دیش کی کئی راجعوں پر مونسون سکری بنا ہوا ہے اور کئی راجعوں پر کافی ویابک ورشہ ریکوڈ کی جا رہی ہے موسم میں بدلاؤں کے پیچھے کا کارن کئی نہ کئی اگر ہم دیکھیں تو بنگال کی کھاڑی اور عرب ساکر پر بنتے موسم میں سسٹم میں ساتھ ساتھ پہاڑوں پر آتے ویسٹن ڈیسٹیوینگ سے مونسون کو سکری کر رہے ہیں اور دیش کی کئی راجعوں پر کافی زبدست ورشہ ریکوڈ کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ آج سے آپ سبی سے ایک نیویدن تھا کہ ہم فیس بک پر بھی آپ سے جھوٹ چکے ہیں تو ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا آپ فیس بک پیچھ سے بھی اوشی جھوڑے گا وہاں پر بھی موسم سے اپ ڈیٹ تدکل موسم پوروانوان کے ساتھ راجع وائز موسم کا پوروانوان میں دوں گا تو لگاتر آپ فیس بک پیچھ سے بھی جھوڑے اور پیچھ کو فولو کریں اور سسکرپ کرنا نہ بھولیں اور پیچھ کو شیئر ابحشی کیجئے گا تو فیلال بات کرتے ہیں چوئی ستمبر سے لے کر تین اکٹومبر کے بیچ کے موسم پوروانوان کی ہم بات کریں گے کہ چوئی ستمبر سے لے کر تین اکٹومبر تک کے بیچ میں کس طرح کا مونسون پردشن دیش پر میں رہے گا اور کس طرح کی بارش ریکورڈ کی جائے گی چوئی ستمبر کی استطیق آپ دیکھئے چوئی ستمبر کو دیش کی کئی راجعوں پر بارش ہونے کی سمبابنا نظر آ رہی ہے اور خاص کر بیہار چارکن پچھے بنگال اور سعید پرووطر بھات کے کئی راجعوں پر بارش ہوگی کیونکہ یہاں پر ایک کم دباؤ کوشت یا فیر سرکولیشن بنا ہوا ہے اور اس کے برباؤ سے پرووی اور پرووطر بھات کے کئی راجعوں پر بھات ہو رہے ہیں جسے میں پرووکٹر پر بیہار چارکن پچھے بنگال کا شرط شامل ہے یہاں پر کچھ علاقوں میں حلکی تو کچھ علاقوں میں مدیم سے بھاری برشہ ہونے کی سمبابنا نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ بارش کا پردشن لگاتار آپ کو بتا دوں کہ اس طرح سے برطا ہوا نظر آ رہے ہیں عرب ساگر کی لگاتار ہوایں اس سسٹم تک موجھ رہی ہے جسے کی سینٹریل انجا کے کئی راجعوں پر کافی زبدست بارش ہو رہی ہے حالانکہ ابھی بھی بارش کی انٹینسٹی بہت کم ہے لیکن امید سمبابنا ہے کہ چوئی ستمبر کو گوجات کے پوروی باغو پر سورت والسار نو ساری سے لے کر مہاراشت کے مومبئی سہیت ناشرک ڈھانے پالگر اتناگری سندو دورگ اور ادھر اکولا وردہ ناکپور اور گرچی رولی تمام آس پاس کے لاغو پر بارش ہو نے کے اثر اس کے علاوہ اجین اور آس پاس کے باغو پر بھی بارش ہو سکتے ہیں اور مدیم سے ہلکی بارش کی سمبابنا ہے دلی پر دیکھائی دی رہی ہے دلی اور آس پاس کے باغو پر ہلکی سمدھیم بارش ملیں گے اس کے علاوہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب رنیانے کے باغو پر بھی موسم میں بدلاؤ کی سمبابنا نظر آ رہی ہے پنجاب کے جو شطر پاکستان سے سٹھے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ ہیمانچل سرکے ہوئے ہیں وہاں پر مدیم سے تیج بارش ہونے کے آسا نظر آ رہے ہیں اترہ کن میں بارش ہونے کی سمبابنا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھتیز گھر روبریسہ کے ادھکانچ علاقوں پر مدیم سے بھاری برشہ کی سمبابنا نظر آ رہی ہے حالانکہ کچھ علاقوں میں کچھ پل کے لیے اتی بھاری برشہ بھی ریکوڈ کی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ لگاتر دکشن بھات کے راجو پر بھی بارش کا پردیشن بن رہا ہے کیرل کرناٹک سے لے کر اندرپردیش تیلنگنا اور کرناٹک کے تری علاقوں پر ساتھ ساتھ گوہ اور بیدر میں بھی بارش کے آسا نظر آ رہے ہیں پچیس ستمبر کے اس طریقے بات کریں پچیس ستمبر کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سسٹم سرکولیشن کے روپ میں آ رہا ہے ایک سرکولیشن یہاں پر وکست ہو رہا ہے اس کے علاوہ کچھ ڈیبلیپمنٹ یہاں بھی دکھائی دے رہا ہے سرکولیشن کے روپ میں تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ بنگال کی کاری سے لگاتار ہوایں ان سسٹموں تک پہنچے گی جسے کہ پورپی اور پوروطرباد کے دکھائیں شلاکوں پر مونسون کے سکرے نینے کی امیدیں نظر آ رہی ہیں ساتھ ساتھ کو بتاتوں کہ بھاری بارش کی سمباب نائب پوروطرباد کے راجو پر رہے گی بچی بنگال پر رہے گی ساتھ ساتھ بیہار چرکن اور آسپاس کے علاقوں پر بھی بارش کا پردیشن رہے گا حالانکہ کچھ علاقوں میں انٹینسٹی تھوڑی کم رہے گی بادل آ سکتے ہیں کچھ علاقوں میں ہلکی ورشہ ہو سکتی ہے اور کچھ علاقوں میں بھاری ورشہ بھی ریکورٹ کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ بارش کا پردیشن فلال اترباد کے راجو پر زبدست دکھائی دے رہا ہے پنجاب، ہریانہ اور اتر پوروی راجستان کی باگوں پر مدیم سے بھاری ورشہ کی سنبھاونا ہے اور لگاتر آپ کو بتا دو کہ جس طرح سے بارش ہوگی اس طرح سے مونسون کی واپسی میں ویلمب کی سنبھاونا ہے پوری طرح سے دکھائی دے رہیے مونسون کی واپسی کے لئے ابھی کوئی سنبھاونا ہے نظر نہیں آ رہیے لگ بگ لگ بگ اکٹومبر کے پہلے سپتہ میں مونسون دیش سے واپس لوٹ سکتا ہے ایسی سنبھاونا نظر آ رہیے یعنی کہ ستمبر کے مینے میں تو مونسون کی واپسی میں ابھی بھی ویلمب ہو سکتا ہے گوزاد کے پوروی باگوں پر بھی بارش ہونے کے آسا نظر آ رہے ہیں یہ انٹینسٹی ابھی رہنے والی ہے آگامی سمجھ میں اس کے علاوہ دکھنی پرچی مدیبیدیش کی باگوں پر حلکی سمدھیم بارش پوروی مدیبیدیش میں بھی حلکی سمدھیم بارش ہونے کے آسا رہے ہیں اس کے علاوہ 36 گرڑ اوڈیسا کی دکھنی بھاگوں پر مدیب سے بھاری برشہ کی سمباب نہ آئے تیلنگانہ کی اتر پوروی بھاگوں پر مدیب سے بھاری برشہ ریکوڈ کی جائے گی ساتھی ساتھ ممبئی پر بارش ہونے کے آسا نظر آ رہے ہیں کافی زبدست اور آپ کو بتا دوں کہ ممبئی کے لیے بارش کا پردیشن کچھ علاقوں میں حلک کر رہے گا تو کچھ علاقوں میں بھاری بھی ہو سکتا ہے حالانکہ ممبئی کے لیے جو دکھنی بھاگ ہے ممبئی کے اور جو تدھی علاقے ہیں سمودھ سرگوے وہاں پر انٹینسٹی تھوڑی تیج رہے گی دکھنی بھایت کے بات کریں دکھنی بھایت میں آپ دیکھ سکتا ہے کس طرح سے گوہ کے بھاگوں پر پلال ہلکی بندباندی ہلکی بارش ہونے کے آسا رہے ہیں ساتھی ساتھ آندھے پردیش میں ہلکی سمدھیم بارش ہونے کے آسا نظر آ رہے ہیں اور تمیل لارو کے باگوں پر بھی ہلکی سمتھیام بارش اور کیرل کرناٹک میں بھی ہلکی سمتھیام بارش ہونے کے آثار ہیں حالانکہ کچھ علاقوں میں انٹینسٹی تھوڑی تیج رہ سکتی ہے اور تیج بارش کی گتیویتیں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے 26 ستمبر کے استیتی کی بات کریں گے 26 ستمبر کو کیا رہے گا مونسون کا پردشن ہوایں بدل رہی ہے ہوایں مونسون کی لگاتار سٹرونگ ہو رہی ہے دیش کے اوپر اور بنگال کی کھاڑی پر بھی ہوایں مضبوط ہوتے بھی نظر آ رہی ہے تھائیلین ویتنام کے آس پاس کے باگوں پر ایک کم نباؤ کا شرط بننے کی سمباؤنائی بھی نظر آ رہی ہے حالانکہ 25 ستمبر کو نہیں بنے گا آگامی سمجھ میں بن سکتا ہے اس سے سمباؤنائی فیلال بارش کی سمباؤنوں کے بات کرتے ہیں اتر بھات پر بارش میں کمی آنے کی سمباؤنائی کچھ علاقوں پر دکھائی دے رہی ہے جس میں راجستان کے اتر پورو بارش میں کمی ہو سکتی ہے پنجاب ریانہ کے باگوں پر بھی بارش میں پھر سے کمی آنے کے آثار نظر آ رہے ہیں ساتھ ساتھ گوجہت کے بھی کچھ باگوں پر بارش میں ابھی کمی ہو سکتی ہے اور اتر بھات میں آپ لکھ سکتے ہیں کس طرح سے لگ بگ لگ بگ جمعو کشمی ریمانچال اور آس پاس کے باگوں پر بارش میں توڑی کمی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اترہ خند کے باگوں پر تو ہلکی سمدھیم بارش دلی کے پورو بارش میں ہلکی سمدھیم بارش ہونے کے آثار ہیں ساتھ ساتھ اتر پردیش بیہار اور پچھن بنگال کے باگوں پر بھی ہلکی سمدھیم بارش ہونے کے سباؤنائے حالانکہ جارخند اور پورو تربہات کے راجو پر مدھیم سے بھاری ورشہ کچھ علاقوں میں ہو سکتی ہے اس کے ساتھ یہ بارش کا پردیشن آپ دیکھ سکتے ہیں گجات پر رہے گا گجات کے پورو بھی بارش ہوگی پچھنی دکشنی مدھیم بردیش کی باگوں پر بھی مدھیم سے تیج بارش کی سمباؤنائے مدھیمہ راستہ ویدرب اور ممبئی سمدھیم آس پاس کے باگوں پر بھی مدھیم سے بھاری ورشہ ہو سکتی ہے تیلنگانہ آندھ بردیش سہیت تمیلانو اور کیرل کرناٹک کے علاقوں پر بھی کچھ علاقوں میں حلکی سمدھیم تو کچھ علاقوں میں بھاری ورشہ کی سمباؤنہ نظر آ رہی ہے اور لگاتار بارش کا پردیشن بڑھ رہا ہے دیش کے اوپر ستہ ستمبر کے اس طرح سے جو سسٹم بنا تھا اتھے پردیش کے اوپر اور اس سے صرف بیہار کے اوپر وہ سسٹم دکشن بھارت کی اور روک کر رہا ہے اور یہ سسٹم اس سمیں یعنی ستہ ستمبر کو تیلنگانہ اور آس پاس کے دکشنی باگوں پر رہے گا اور یہ لگاتار عرب سکر پر ملے گا ایسی سمباؤنہ ہے تو اس کے پر باہر سے مہاراست کے ادھیکانچ علاقوں پر موسم میں بدلہ ہو رہے گا کئی علاقوں میں بھاری ورشہ ریکوڈ کی جائے گی ساتھ ساتھ گوہ کے تقریح علاقوں پر اور گوہ کے دکشن پورو بھی بھاری ورشہ کی سمباؤنہ نظر آ رہی ہے تیلنگانہ آندھ پردیش کی بھاری ورشہ بھی بھاری ورشہ کی سمباؤنہ نظر آ رہی ہے پورو اترباد میں آپ دیکھ سکتےے کس طرح سے بھاری شہ رہے گا لگ بر لگ بر آپ دیکھئے گا ادھیکانچ علاقوں میں بدیم سی 되지 ambas tiế pejhah کی سمباؤنا ہے اترہ پردیش کے پورو بھی بھاکو پر بھاری شہ سکتے ہیں بحار کے ادھیکانچ علاقوں میں بدیم سی تیجھ بھاری شہ رہے گا چار کھند پر بھی باری شہ رہے گا اس کے لئے باری شہ رہے گا پورو بھی گجات کے بھاگو پر بارش ہو سکتی ہے اور ساتھ ساتھ بارش کی سنبھاونا ہے دلی کے کچھ بھاگو پر ہو سکتی ہے علاقی انٹینسٹی بہت کم رہے گی اتر پورو بھی بارت پر آپ دیکھ سکتے ہیں اتر پچیم بارت کی بات کروں اتر پچیم بارت پر آپ دیکھ سکتے ہیں لگو ایک راجستان کے دیکھانش علاقوں پر موسم ساپ ہونے لگے گا حالانکہ پچیم راجستان کے دیکھانش علاقوں پر بارش ہو سکتی ہے اس کے علاقہ جمہو کشمی نیمات چل اور ساتھ ساتھ آسپاس کے علاقوں پر موسم کے ساپ رہنے کی سنبھاونا ہے پنجاب ریانہ کے علاقوں پر بھی موسم ساپ رہے گا لگو اتر بات میں موسم کے ساپ رہنے کی سنبھاونا ہے دیکھائی دے رہی ہے حالانکہ یہ کتنے دنوں تک ہوتی ہے اسی سنبھاونا ہے لگو اٹھے ستمبر کی استطیقی آپ دیکھئے اٹھے ستمبر کو ایک میجر چینج آ چکا ہے بنگال کی کھاڑی پر اور آپ اسکین کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بنگال کی کھاڑی پر ایک کم دباؤ کشت بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جو کہ میں اس کے اوپر ذکر کر رہا تھا آپ کو بتا رہا تھا تو کہیں نہ کہیں یہ سسٹم اب کتنا انٹینسپ آئے ہوتا ہے کس دیشیاں آگے بڑھتا ہے تین اکٹومبر تک کی موسم بات کر رہا ہوں تین اکٹومبر کے دوران یہ کتنا انٹینسپ آئے ہوتا ہے اور کتنا دیش کے راجو کو پربائیت کرتا ہے اس ویڈیو میں ہم جان کر ہی پرپ کریں گے فلال بارش کے سمباؤنوں کے بات کرتے ہیں لگ بگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹرل انڈیا کے کئی راجو پر بارش ہونے کے اثر نظر آ رہے ہیں مہاراست سے لے کر اتھے پردیش تک ایک ترف لائن ریکہ بن سکتی ہے جس کے پرباؤ سے بارش کا پردیشن سینٹرل انڈیا کے کئی راجو پر زبدستہ رہے گا امید سمباؤنہ نظر آ رہے گی کہ پورو بی مدی پردیش سے لے کر اتھے پردیش کے پورو بی باگو پر ساتھ ساتھ بیہار چارکر پچھے منگال سے لے کر مہاراست کے اتکانش پر مونسون اگر ہو گا اور کئی علاقوں میں مدیم سے بھاری ورشہ ریکوڑ کی جائے گی تیسگر روڑی سا کے پردیشن رہے گا اس کے ساتھ ہی پورو ترباؤ کی علاقوں پر بھی ہلکی سمدھیم بارش ہونے کی سمباؤنہ ہے دکشن بھائی دی بھی بھارت کے کئی راجو پر بارش کا پردیشن رہے گا علاقی انٹینسیٹی روڑی کم رہے گی لیکن ترک کرناڈکا کا شیطر کیرلا کا شیطر ساتھ ساتھ تمیل لانو کے شیطروں پر بھی بارش ہونے کی آثار نظر آ رہے ہیں حالانکہ اتر پچھم بھارت پر موسم کے ساپ ہونے کے لئے پرستیتیاں بنتی ہوئی نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راجستان سے مونسون کی باپسی کے لئے سمباؤنہ کیا نظر آ رہی ہے نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ امیدیں نظر آ رہے ہیں مونسون کی باپسی کے لئے حالانکہ پرستیتیاں نئی بن رہے ہیں کیونکہ عرب ساگر کی لگاتار ہمائیں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اوپر سرکولیشن وکست ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے پرابہ سے لگاتار نمی کی ماترہ بڑھ رہی ہے جس کے چلتے مونسون کی باپسی کے لئے سمباؤنہ بہت کم نظر آ رہی ہے اور آپ کو بتا دوں کہ بارش کی گتبتیاں لگ بگ راجستان کے دکانش علاقوں پر بند ہو جائے گی بارش ہونے کی سمباؤنہ نہیں ہے حالانکہ پورو بھی راجستان کے مدی پیدیس سلگو پر باگو پر بارش ہو سکتی ہے ڈلی پر موسم صاحب رہے گا پنجا بھنیانہ کے باگو پر بھی موسم کی صاحب رہنے کی سمباؤنہ ہے اترا کھن میں بھی قدو کا استانوں پر ہلکی بودہ ماندی ہلکی بارش ہونے کے آسار نظر آ رہے ہیں اور آگے اگر انتیس ستمبر کی بات کریں انتیس ستمبر کو آپ دیکھیں اس تتیاں بنگال کی کھاڑی پر بنتی بھی نظر آ رہی ہے ایک کم دباؤ کشت بنگال کی کھاڑی پر بن چکا ہے اور یہ اپس امیدیں اور سمباؤنہ نظر آ رہی ہے کی آگے بڑھے گا کیا یہ چکرباتی تپان بنے گا اس کے اوپر تو آگے میں آپ کو موڈل دیکھاؤں گا کیا کچھ سمباؤنہ نظر آ رہی ہے چکرباتی تپان بنے گی فیرال بارش کے سمباؤنوں کے بات کرتے ہیں لگ بگ لگ بگ بارش کا پردشن اتر پردیش اور اس سے سروے مدی پردیش کے بھاگو پر کافی اچھی بارش دے گا کچھ علاقوں میں بھاری بارش ہوگی اس کے علاوہ بیہار چرکن پچھن بنگال سے لے کر پورو اتر بھات کے علاقوں پر بھی بارش کا پردیشن رہے گا اور ساتھ ساتھ مدی بھارت میں آپ دیکھ سکتے کس طرح سے مہارشت کے بھاگو پر دیکانچ علاقوں میں بارش دے گا چاہے وہ مدی مہارشتہ ہو یا بیدرب یا کونکونگوہ ریزن ساتھ ساتھ دکشن بھات میں کئرل کرناٹک اور آندھ پردیش کے تری علاقوں پر اور تمیلانوں کے تری علاقوں پر بھاری برشا کی سمبھاو نائیں کچھ علاقوں میں نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے کس طرح سے مدی بھات کے پچھن میں ہی وہ دکشن بھاگو پر بارش کا پردیشن رہے گا حالانکہ انٹینسٹی تھوڑی کم رہے گی لیکن بارش ہونے کے ایسا نظر آ رہے ہیں چونکہ راجستان کی میں بات کر رہا ہوں راجستان پر مونسون کی باپسی کے لیے سمبھاو نائیں نظر آنے لگی ہے لیکن ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے اوپر جو ہے بادلو کا پیچھ ہے اور ساتھ ساتھ بارش والی استطیعہ ڈیولپنٹ ہوتی ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ابھی بھی امیدیں نظر نہیں آ رہی ہیں مونسون کی باپسی کے لیے حالانکہ کچھ پہستیتیں ہو سکتے ہیں انٹی سائکلون سکولیشن پاکستان کے اوپر بنتا ہوئے نظر آ رہا ہے جو اب راجستان کے اوپر آئے گا اور مونسون کی باپسی کے لیے استطیعہ فیوریبل کرے گا اس دوران بارش کی سمبھاو نائیں دیش کے پوروی دکشن بھارت اور مدی بھارت کے کئی راجعوں پر دکھائی دے گی اتر پوروی بھارت پر اتر پچھن بھارت پر موسم کے ساپ ہونے کی سمبھاو نائیں دیدے نظر آتی بھی دکھائی دے رہی ہے اس کے علاوہ آگے 30 ستمبر کی استطیعہ پر ایک گہرا کم دباؤ کا شتر ویل ما لو پریشر کی انٹینسٹی لے کر بڑھ رہا ہے اور امیدیں سمبھاو نائیں نظر آ رہی ہے اس کے پر بھارت سے دیش کی کئی راجعوں پر بارش کی اور دوسری طرف میجر چینج یہ ہے کہ ویسٹرن ڈیسٹر ونگز پہنچ گیا ہے پروتی شتروں پر تو اب مونسون کی واپسی کیسے ہو سکتی ہے جب ویسٹرن ڈیسٹر ونگز اپنا پرباؤ دکھائی کا راجعستان کے اوپر پنجاب ریانہ کے باغ اوپر تو مونسون کی واپسی میں ولم ہو سکتا ہے حالانکہ ابھی بھی گوجات کے پچھمی شتروں پر اور راجعستان کے جیسر میں اور آسپاس کے باغ اوپر مونسون کی واپسی کے لیے گوشنا جو ہے آئیم ڈی نیکلیر کر سکتا ہے کیونکہ یہاں پر کوئی بھی انٹینسیٹی دکھائی نہیں دے رہی ہے ایک سوکھے شتر کے طور پر منہ دیکھ سکتے تو مونسون کی واپسی ہو سکتی ہے حالانکہ ابھی بہت کم نظر آ رہی ہے اس دوران بارش کی سنبھاونا ہے لگ بگ دلی پنجاب ریانہ کے باغ اوپر بڑھتی ہوئی نظر آئے گی اور دلی پر بھاری ورشے کی سنبھاونا ہے اتھے پردیش کے دکھائیش لاکھوں پر بھاری ورشے ہو سکتی ہے ساتھی ساتھ مدی پردیش کے پوروی بھاگوں پر چتیزگرڈ اوریسا سہیت مہاراشتہ اور دکشن بھاعت کے دکھائیش لاکھوں پر مونسون اگر رہے گا کئی علاقوں میں بھاری ورشے کی سنبھاونا نظر آ رہی ہے بنگال کی کھاڑی پر سسٹم بن گیا ہے ساتھی ساتھ تمین لارو کے بھاگوں پر بھی ایک سرکولیشن بنا ہوا ہے تو اس کے برواب سے لگاتا ہے سکری مونسون پردیشن دکشن بھاعت پر رہے گا عرب ساگر پر بھی ایک سرکولیشن بنتا ہوا نظر آ رہے تو کہیں نہ کہیں مونسون اگر ہوگا اسے سنبھاونا ہے اور بارش کئی راجوں پر دے گا اور آگے ایک اکٹومبر کی بات کریں ایک اکٹومبر کو آپ دیکھیں کس طرح سے بھاری بارش کی سنبھاونا ہے دکشن بھاعت کے دکان شارجوں پر رہے گی ساتھی ساتھ مہاراستہ میں بارش ہونے کے سباب نہ آئے اور بارش کا پردیشن آپ دیکھ سکتے کس طرح سے دکھائی دی رہا ہے مدی بردیش کے دکشن بچیں بھاگوں پر اور اتھے بردیش کے دکان شلاقوں پر بنجاب ریانا دلی کے کچھ بھاگوں پر اور پوروطر بھاعت کے بھی کچھ علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے بیہار چارکن بچیں بنگال پر بارش میں کمی کے آثار نظر آ رہے ہیں دو اکٹومبر کی استطیقی بات کریں دو اکٹومبر کو بھی بارش کو لے کر بنگال کے کھاڑی پر ڈیپریشن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے حالانکہ یہ ایک گہرہ کم دباؤ کا چیتر ہوگا اس کے بعد ڈیپریشن کی طاقت لے کر آگے بڑھے گا لیکن اس دوران یہ تٹھی علاقوں کے اس پر پہنچے گا تو کمزور ہو جائے گا دکشن بھارت کے دکان شارجوں پر چطہ رہے گا بارش کا پردشن دکشنی بچیں مدی پردش اور پوروی راجستان کی بھارت ڈیپریشن بھارت پور डیپریشن بھارت پور इन علاقوں پر بھاری ورشہOU چلاقوں میں ریکورڈ کی جائے سکتی ہے اور مونسون کی واپسی ہوتے ہوتے یہ سسٹم بھاری ورشہ دے کر جانے والا ہے راجستان کے اوپر اسی سنبھاونا نظر آ رہی ہے باقی راجستان کے دکانچ علاقوں پر اور پاکستان کے باغوں پر موسم صاف ہو جائے گا اور مونسون کی واپسی دو اکٹومبر کے آس پاس ہونے کی سنبھاونا پوری طرح سے پربل ہوتی بھی نظر آ رہی ہے پنجاب نیانا کے باغوں پر بھی موسم صاف رہے گا اس سے سنبھاونا نظر آ رہی ہے تو لگاتر بنگال کی کھاڑی پر سسٹم بنے گی اسے سنبھاونا ہے اس دوران جب سسٹم بنگال کی کھاڑی پر ڈیبلیمنٹ ہوگا اس دوران دکشن بچے مونسون راجستان سے واپسی کر سکتا ہے تو فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں لگاتر مونسون اپ ڈیٹ اور موسم پور مونسون کے ساتھ بنے رہے چینل پر چینل پر میں بھی آپ کے ساتھ لگاتر بنے رہوں میں تنیب بات